الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی نبینا محمد خاتم الانبیائی و سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و احلل اقد تمیل لسانی افقه و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو میں محمد عمیر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر عرصہ گیارہ تک تفسیر ہم پڑھیں گے آج کی اس تفسیر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسی ربکم این یرحمکم و این عدتم عدنا و جعلنا جہنم للكافرین حصیرا این هذا القرآن يهدي للتی هي اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا كبیرا وان الذین لا یؤمنون بالاخرہ اعتدنا لهم عذابا أليما ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسان عجولا عسی ربکم این یرحمکم ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی پرانی عادتوں کو دہر آیا تو ہم بھی اپنی سزا کو دہر آئیں گے اور نعمت سے انکار کرنے والے لوگوں کے لئے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے اس آیت سے یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس پوری تقریر کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں مخاطب تو کفار مکہ ہی ہیں مگر چونکہ ان کو متنبہ کرنے کیلئے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند عبرتناک واقعات پیش کیے گئے تھے اس لئے بطور ایک جمعہ محترزہ کے یہ فقر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما دیا گیا تاکہ ان اصلاحی تقریروں کے لئے تمہید کا کام دے جن کی نوبت ایک ہی سال بعد مدینہ میں آنے والی تھی حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑا عجر ہے یہ ایک ابتدائی اپیل ہے جس کے ذریعے بات اس سورہ کے اہم ترین مقصد کی طرف لوٹ گئی اور وہ مقصد آیتوں اور معجزات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا ہے تمام آیتوں میں سب سے بڑا درجہ قرآن کی آیتوں کا ہے اس کے بعد اللہ نے ان کتابوں کا ذکر کیا جو من اسرائیل پر ہدایات اور تنبیح کے لئے نازل ہوئی اور ان سزاؤں کا ذکر بھی جو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کو دیا گیا اور ان کی نافرمانی نوح علیہ السلام کے زمانے سے اپنے آباؤ اجداد کی روایات کو ترک کرنا ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو وہ غلطی کرنے سے رکھنا ہے جو غلطی من اسرائیل نے کی تھی قرآن میں اس سے بیان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے اور تاریخ کا بھی یہی فائدہ ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب محیہ کا رکھا ہے یہاں مدحہ یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیح سے راہ راست پر نہ آئے اسے پھر اس سزا کے لئے تیار رہنا چاہیے جو بنی اسرائیل نے بھکتی ہیں وَيَدْعُلْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ انسان شر اس طرح ماتتا ہے جس طرح خیر مانگنے چاہیے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا انسان بڑا ہی جلدباز واقع ہوا ہے یہ جواب ہے کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا جو وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرائیا کرتے ہو اوپر کے بیان کے فوراً بعد یہ فقرہ اشارت فرمانے کے غرض اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ بے وقوفو خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے خدا کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گد بنتی ہے اس کے ساتھ اس فقرے میں ایک ہلکی تنبیح مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کی حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے حالانکہ ابھی انہی کفار میں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا بے صبر واقع ہوا ہے ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بروقت ضرورت محسوس ہوتی ہے حالانکہ بعد میں اسے خود تجربہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ تھی اس آیت کے زمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے یہ آدمی کا اپنی ذات اور اپنی اولاد کے خلاف غصے اور تنگی کے حالت میں دعا کرنا ہے ایسی شئے کے بارے جس کے قبول ہونے کو وہ پسند نہیں کرتا دعاہو بالخیر اس کے زمد میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو آفیت عطا فرمائے پس اگر اللہ تعالی شر اور برائی کے بارے اس کی دعا اس کے اپنے خلاف قبول کر لے تو وہ حلاق ہو جائے لیکن وہ اپنے فضل کے ساتھ اس کے لیے اسے قبول نہیں کرتا تو ان آیتوں میں مشکین قریش اور یہود دونوں کو اس قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو فطرت کی اسی صرات مستقیم کی دعوت دے رہا ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے اس دعوت پر ایمان لانے والوں اور اس کی تقذیب کرنے والوں دونوں کا انجام واضح فرما دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو مرامت کی گئی ہے جو افاق میں اور قرآن کی واضح آیات سے آنکھیں بند کیے ہوئے عذاب کے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سمجھنے اسے پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین